میرے عزیزو خدا جو ہمیں زندہ کرتا ہے اس کا کلام ہمیں زندہ کرتا ہے وہی عبدی راحت اور سکون ہمیں دیتا ہے آئیے آج ایک بار پھر ہم اس کے قدموں میں چھکیں اور اس کے کلام کی باتوں کو سیکھیں اور دیکھئے میرے ساتھ سام 119 ورس 80 اس میں کچھ یوں لکھا ہے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں آمین میرے عزیزو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے اور ہمیں کامل طور پر ایمان میں قائم رہنا چاہیے اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم خداون کے آئین کو مانتے ہیں ہم اس کے حکموں پر چلتے ہیں تو پھر ہم شرمندگی نہیں اٹھاتے خدا کا بندہ کتنی خوبصورت بات بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے آدھے پچھ آدھے دل کے ساتھ نہیں بلکہ کامل طور پر ہم خداون کی حکموں کو مانیں میرے عزیزو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک حکم کو مانتے ہیں اور دوسرا حکم ہم توڑ دیتے ہیں یاد رکھنے کی بات ہے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا باپ ایسے چیزوں کو پسند نہیں کرتا جتنے بھی آئین خداون نے ہمیں دیئے ہیں ہمیں ان کو ماننا ضرور ہے اور اگر ہم نہیں مانتے کسی ایک بھی حکم کو توڑتے ہیں تو ہم خداون کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم مت توقع رکھیں کہ خداون ہمیں برکت دے گا کئی بار وہ اپنی محبت سے مجبور ہوتا ہے وہ ہمیں ہر ایک چیز دے رکھا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جی بڑے ہی بابرکت لوگ ہیں ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے خداون نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا لیکن یاد رکھیں کہ ایک روز خداون سب کو عدالت ملائے گا جتنے بھی گھمنڈ سے بے دن بنے رہتے ہیں اور جان بوجھ کر خداون کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہیں خداون اسے حساب ملائے گا میرے عزیزو اگر خداون کے کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے لوگ ہمیں حکیر جانتے ہیں تو یقین کریں کہ یہی تزلیل اور حکارت ایک دن جلال میں بدل جائے گی اگر وہ ہم خداون کے لیے کرتے ہیں کاش کہ ہم پورے طور پر اپنے خداون کے دیوانے بن جائیں ہم کامل دل کے ساتھ اس کے حکم اور اس کے آئین کو مانیں دنیا بے شک ہم پاگل کہے یا دیوانہ کہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہے ہم اپنے خدا مند خدا کو اول درچہ دیں اور ٹھوس عقیدہ رکھیں کہ ہمارا خدا مند خدا جو سچائی کا خدا ہے ہمیں سچائی پر اور حق پر چلنا ہے کبھی بھی ہم بینصاف نام بنیں یا کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کی طرف داری نہ کریں کلاب میں لکھا ہے جو کوئی اچھے کپڑے پہن کر آتا ہے اسے تو تم کرسیوں پر بٹھاتے ہو اور جس نے تھوڑے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوتے اسے کہتے ہو کہ آؤ ہمارے پاؤں کے پاس بیٹھ چاو تو ہم کیا طرف دار نہ ہوئے ہم کسی کی اہدے کو دیکھ کر کسی کی پوزیشن کو دیکھ کر کسی کے لباس کو دیکھ کر ہم اس کے عزت کرتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب ہماری طرف آج ہے جو خدامن کا بندہ ہے جو خدامن میں کامل ہے ہم اس کی اتنی عزت نہیں کرتے ہیں اور یہ سچ ہے حقیقت ہے بے شک ایک کڑوا سچ ہے تو جو خدامن کے لوگ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے جو سچائی پر چلتے ہیں چاہے وہ غریب بھی کیوں نہ ہوں لیکن اگر وہ سچے ہیں اور خدامن کے آئین کو مانتے ہیں اور اس کے حکموں کا پرچار کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہیں لیکن آج کے زمانہ میں کچھ الٹ ہو رہا ہے جس کے پاس داڑی ہے جس کے پاس بنگلہ ہے جس کے پاس اچھی پوزیشن ہے جس کے پاس اچھی جوب ہے جس کے پاس شاید اپنا بزنس ہے انہیں ہم عزت دیتے ہیں اور دنیا ایسے لوگوں کی ہی عزت کرتی ہے لیکن جو غریب ہیں شاید ان کے پاس ایک وقت کو کھانے کو روٹی ہے لیکن وہ خدامن کے ساتھ محبت میں جڑے ہوئے ہیں اور خدامن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو بجا لاتے ہیں ہم انہیں حکیر چالتے ہیں تو میرے عزیزو وہ لوگ نا پریشان ہوں اور نا گھبرائیں اگر ان کی گھربت کی وجہ سے انہیں دھتکارہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں وہ خدامن میں قائم رہیں خدامن یقیناً انہیں ایک روز سرفراز کرے گا کیونکہ وہ خدامن کے حکموں پر اور اس کے آئین پر چلتے ہیں اور کامل دل کے ساتھ وہ اپنے خدامن کے حکموں کو مانتے ہیں اگر آج ہم خدامن کے ساتھ کامل نہیں ہیں تو میرے عزیزو آئیے ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں اور خدامن سے منت کریں کہ خدامن خدامن تو ہمیں کامل کر گھو کہ تو نے ہمیں سرفرازی دے رکھی ہے لیکن ہم کامل طور پر پورے دل سے تیرے ساتھ کامل نہیں ہیں تیرے آئین کو نہیں مانتے خدامن ہماری مدد کر کیونکہ واقعی ہی تیری مدد کے بغیر ہم کامل نہیں ہو سکتے تیرے بغیر آئے خدامن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہماری مدد کر اور ہمیں کامل کر تاکہ ہم کامل طور پر تیرے آئین کو مانیں اور شرمندگی نہ اٹھائیں آمین